یہ دنیا عجیب و غریب جانوروں سے بھری پڑی ہے جس میں سے زیادہ تر جانوروں کو ہم سب جانتے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو بہتی کم پتا ہے اور ان جانوروں کو دیکھ پانا بہتی مشکل ہے اس لئے ان کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں ویسے جانور بہتی خطرناک ہے اور آپ کو ان سے دور ہی رہنا چاہیے تو دوستو آج ہم اس یوڑے میں بات کرنے والے ساتھ بہتی عجیب و غریب اور بہتی خطرناک جانوروں کے بارے میں جن کے بارے میں شاید آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہیلو دوستو میں ہوا آپ کا دوست امیت اور سواغتی آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل آسوم نالج میں نمبر ون میگا بیٹس یعنی کی وشال کا اچھمگا دڑ دوستو یہ آکار میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ایگل بھی چھوٹا لگتا ہے اور یہ زیادہ تر آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں سب سے بڑے میگا بیٹس کا آکار چھے پوٹ سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ان کا جھونڈ بھی دس سے سو چمگا دڑوں جتنا بڑا ہوتا ہے یہ میگا بیٹس زیادہ تر جھونڈ میں ہی رہتے ہیں اور اکثر جھونڈ میں ہی اپنا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں ان کا مو بھی آکار میں بہت بڑا ہوتا ہے تقریبا ہم انسانوں کے مو سے بھی بڑا ان چمگا دڑوں میں زیادہ تر ایبولا وائرس بھی پایا جاتا ہے جو کی بہت ہی جان لے واہی اور یہ چمگا دڑ پوری طرح سے شاکہاری ہوتے ہیں اور یہ انسانوں اور جانوروں پر بلکل بھی حملہ نہیں کرتے ہیں نمبر دو مرڈز کیپر دوستو یہ ایک بہت ہی عجیب وغریب قسم کی مچلی ہوتی ہے آپ نے بچپن میں تو یہ سنائی ہوگا مچلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ تو ڈر جائے گی بہار نکالو تو مر جائے گی کہیں کوپیرائٹ سٹرائک نہ آ جائے مجھے دوستو لیکن یہ مچلی اس سے بلکل الگ ہے کیونکہ یہ مچلی پانی میں بھی رہ سکتی ہے اور زمین پر بھی رہ سکتی ہے زمین پر تو یہ اپنے فنس کا استعمال کر کے چل بھی سکتی ہے لیکن یہ مچلی زیادہ تر کیچڑ میں ہی رہتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام دھمڑس کیپر پڑا ہے یہ مچلی کئی دنوں تک بھی نہ کھائے زمین کے اندر چھپ کر رہے سکتی ہے اور یہ مچلی باقی مچلیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سمپرک بنایا رکتی ہے اور اسی طرح یہ جھون بنا کر شکار بھی کرتی ہے ان مچلیوں کی بھاگنی کے رب دار بھی کمال کی ہوتی ہے کیوں ہے نہ بلکل الگ دوستو کیکڑے لگ بک 4,500 قسم کے ہوتے ہیں جاپان کے پاس سمندر کے کنارے دنیا کے سب سے بڑے کیکڑے پائے جاتے ہیں جاپان کے سمندر کے کنارے میں ہونے کی وجہ سے انہیں جاپانی سپائیڈر کراپ کہا جاتا ہے اگر آپ اسے پہلے بار دیکھیں گے تو آپ ڈر کر بھاگ جائیں گے کیوں کی آپ کو لگے گا کہ ایلین مکڑیوں نے دھرتی پر حملہ کر دیا ہے ان کا آکار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ انسانوں سے بھی بڑے نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کا وزن 20 کلو تک کا ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ اور پیر خطرناک ہوتے ہیں اور ان کی آکھیں بہت ہی تیز اور بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نہ تو انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کاٹتے ہیں یہ پرجاتی بلکل لپت ہونے کے کگار پر ہے اسی لئے اب ان کو پکڑنا بلکل ہی پرتیبندیت کر دیا گیا ہے نمبر پھور آرچر پھش دوستو بچپن میں آپ سب نے ہولی کی دنوں میں پچکاری تو چلائی ہوگی ٹھیک اسی طرح کی پچکاری کو مچلیوں کی دنیا میں ہتھیار کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے آرچر نام کی یہ مچلی اپنے موز سے پچکاری چلا کر اپنا شکار کرتے ہیں اس کے لئے یہ مچلی سب سے پہلے اپنے شکار کو پانے کے اندر سے ہی دیکھ لیتی ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اپنے شکار کا لگ بک پانے کے قریب چار پھٹ تک آنے کا اور اس شکار کے نزدیک آتے ہیں یہ مچلی اپنے مو میں لے ہوئے پانی کو تیز دھار بنا کر اتنے تیز گتی سے چھوڑتی ہے کہ چار پھٹ کی دوری پر بیٹا وہ جیو ترانت ہی نیچے یا گرتا ہے اور اس کے بعد یہ مچلی اسے اپنا بھوجن بنا لیتی ہے نمبر پھائیو لیمپری دوستو یہ لیمپری مچلی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے یہ دیکھنے میں کسی ایلین جیو کی تصویر کی طرح لگتی ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے دوستو دراصل یہ لیمپری مچلی کے مو کی تصویر ہے یہ مچلی بلکل ایل مچلی کی طرح ہی لگتی ہے لیکن یہ اس سے بھی کھئی گناہ خطرناک ہے اسے ویمپری لیمپری بھی کھا جاتا ہے کیونکہ یہ ویمپری کی طرح باقی مچلیوں کا خون چوستی ہے اس کی سب سے بڑی پیچان اس کے مو کا آکار ہے اگر یہ ایک بار کٹ لینا تو اس کا مو کھولنا اسمبو سا ہو جاتا ہے یہ مچلی سمندر میں تیر رہے انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے اس مچلی کی ایک خاص بات ہے یہ مچلی ایک ساتھ ایک لاکھ انڈے دے دیتی ہے اور انڈے دینے کے بعد یہ مچلی چتیس دنوں کے اندر مر جاتی ہے اس کے بعد ان انڈوں کی دیکھ بھال میں لیمپری پیچھ کرتا ہے نمبر سکس ٹو ہیڈڈ سنیک یہ ساپ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے کیونکہ ان کا شریر تو ایک ہے لیکن ان کے سر دو ہے یہ اپنے ایک سر کی مدد سے شکار کو ڈھونٹا ہے وہی دوسرے سر سے انہیں کھا جاتا ہے حالکہ انہیں کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجس ہونے میں پریشانی ہوتی ہے لیکن ہی مینیج کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں نمبر سیون اولم ڈرائگن ایسا جیو تو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیوں ہے نہ بلکل ادبھوت اسے دیکھ کر تو آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈرائگن کا بچہ ہے لیکن میں آپ کو بتا دو کہ یہ ایک سیلمینڈر پراجاتی کا جیو ہے جو سیپ سوویلیا اور کرومیلیا کی گفاؤں میں پائے جاتا ہے اسی لیے اس جیو کو زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے دیکھنے میں تو یہ بلکل ڈرائگن کی طرح ہی لگتا ہے اور دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ بلکل بھی دیکھ نہیں سکتے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا یہ سیپ سینس کر کے ہی شکار کر سکتے اور یہ سو سالوں تک جیس سکتے اس کی انڈوں پر بی بی سی اے نام کی ایک سنس تھا پریوک کر رہی ہے اور یہ سنس تھا اس جیو کے بچے کو ایک ریال ڈرائگن میں تبدیل کرنا چاہتی ہے دوستو ای ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر آپ کو ای ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ ایسے ای ویڈیوز آگے بھی دیکھنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اور تب تک کے لیے نمسکار موسیقی